اسلام علیکم 10th class کے physics chapter number 10 کے numerical سال کرتے ہیں پہلا numerical ہے 10.1 the time period of a simple pendulum is 2 seconds سادہ pendulum کا time period 2 seconds ہے what will be its length on the earth زمین پر اس کی لمبائی کیا ہوگی what will be its length on the moon چاند پر اس کی لمبائی کیا ہوگی if gm is equal to ge over 6 اگر چاند پر g کی قیمت زمین کے g کی قیمت کا دس گناہ ہو دسوں پارٹ ہو تو ge کی قیمت جو ہے 10 meter per second ہے temperature دیا گیا ہے temperature is equal to 2 seconds اور length of moon length of earth یہ دو چیزیں ہمیں معلوم کرنے ہیں اور زمین پر g کی قیمت جو ہے وہ دیا گیا ہے 10 meter per second دیا گیا ہے اور gm کی قیمت جو ہے is equal to ge over 6 ہے ge کی قیمت جو ہے وہ 10 over 6 is equal to یہ جب ڈوائیڈ کریں گے یہ 1.66 meter per second آ جائے گا پہلے ایک چیز معلوم کریں کہ جو چیز معلوم کرنا چاہیں وہی چیز معلوم کر لیں یہ we know that time period کا فارمولے کے ساتھ ان کو حال کریں گے time period کے فارمولے استعمال کریں گے time period کا فارمولا ہے t is equal to 2 pi l over g کا under road اب ہمیں length معلوم کرنا ہے length یہ square کے اندر موجود ہے اس کو ہمیں یہاں سے نکالنا ہے تو اس کو کیسے نکال سکتے ہیں دونوں سائیڈوں سے square square لیں گے t کا square is equal to 2 pi l over g under road کا square جب یہ square لے کے تو یہ t square بن جائے گا is equal to 4 pi square l over g آ جائے گا اب ہمیں یہ یہ cross multiplication کریں گے یہ g یہاں پر divide ہو رہا ہے یہ دوسرے سائیڈ پہ جا کر multiply ہو جائے گا اس کے cross multiplication کرتے ہیں یہ t square g is equal to 4 pi square l اس کے اب replacement کرتے ہیں 4 pi square کو اس سائیڈ پہ لے جائیں گے left سائیڈ پہ تو t square g کو right سائیڈ پہ لے جائیں گے ہمیں معلوم یہ length کرنا ہے length کو یہیں پہ رہنے دیں یہ length کے ساتھ یہ multiply ہو رہے ہیں یہ دوسرے سائیڈ پہ جا کر divide ہو جائیں گے over 4 pi square ہو جائے گا اب اس کو length of moon کا بھی نام دے سکتے ہیں length of earth کا بھی اس کا نام دے سکتے ہیں جو بھی پہلے معلوم کرنا چاہیں یعنی کہ length of earth پہلے معلوم کرتے ہیں تو اس کی قیمت پوٹ کریں گے value پوٹ کریں گے t یہاں پر 2 second 2 کا سکوئر multiply by g e کی قیمت جو ہے 10 دیا گیا over 4 multiply by 3.14 کا سکوئر تو اس کو multiply سکوئر ختم کرتے ہیں تو یہ 4 multiply by 10 over 4 multiply اس کے 3.14 کا جب سکوئر لیں گے تو یہ 9.85 آ جائے گا تو اس کو multiply کرتے ہیں یہ 40 over اور اس کو جب multiply کریں گے 39.4 آ جائے گا جب ان کو divide کریں گے تو divide کر کے یہ 1.02 meter آ جائے گا یہ length آف آگیا ہے اب length آف moon معلوم کرتے ہیں length آف moon اسی فارمول کے مدد سے ہی معلوم کرتے ہیں جہاں پر length آف earth جہاں پر e لکھا اے کی جگہ پر m لکھیں گے اور کوئی بھی چاہے جگھ نہیں کریں گے اس میں اب length آف moon معلوم کرتے ہیں t square gm over 4 pi square اب اس کی value put t کی قیمت 2 دیا گیا 2 کا square gm کی قیمت 1.66 over 4 multiply by 3.14 square is equal to 4 ہو جائے گا multiply 1.66 over 4 multiply by 9.85 آ جائے گا اب اس کو multiply کر لیتے ہیں multiply جب کر لیتے ہیں تو یہ 6.64 آ جائے گا اور اس کو جب multiply کریں گے 39.4 آ جائے گا جب ان کو divide کر لیتے ہیں divide کرنے سے یہ 0.17 meter آ جائے گا یہ length of moon آگئے 10.2 numerical a pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut ایک خلاب pendulum پنڈولیوم کو جس کی لمبای 0.99 meter ہے the period of the pendulum is 4.9 second pendulum کا period 4.9 second ہے what is the value of g on the surface of the moon چاند چاند سطح پر g کی قیمت کی آگی آگی length دیا گیا 0.99 meter اور time period دیا گیا 4.9 second اور ہمیں معلوم gm ہمیں معلوم کرنا ہے چاند پر g کی قیمت ہمیں معلوم کرنا ہے تو یہ time period کا formula سمال کریں گے we know that we know that t is equal to 2 pi l over g m ہمیں یہ معلوم کرنا ہے gm ہمیں معلوم کرنا ہے تو gm یہ square root کے اندر موجود ہے ہمیں اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے دونوں سائد سے square لیں گے t کا square is equal to 2 pi l over gm کا square root کا square جب یہ square ختم کریں گے تو t square is equal to 4 pi square l over gm ہو جائے گا اب اس کی cross multiplication کرتے ہیں یہ gm یہ پر divide ہو رہا ہے تو دوسرے سائی پہ جا کر یہ multiply ہو جائے گا t square gm is equal to 4 pi square l ہو جائے گا اب یہ پر gm t square کے ساتھ multiply ہو رہا ہے یہ t square کو یہ نکال کے دوسرے سیٹ پہ جب اس کو right سیٹ پہ لے جائیں گے تو یہ divide ہو جائے جائے گا gm کو یہ رہنے دیں گے یہ 4 pi square l over t square اب اس کی value put کریں 4 multiply جو pi کی ca square یہ 4 multiply by 3 point 14 کا جب square لیں گے تو یہ 9 point 85 multiply by 0 point 99 آجائے گا اور یہ 4 point 9 کا square اس کا square 24 point 01 اب ان کو سب کو multiply کرتا ہیں تو یہ 39 point 006 over یہ 24 4 point 01 اب ان کو divide کر لیتے ہیں divide کرنے سے یہ 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 answer آجائے گا 1 point 63 meter per square second یہ gm chanth per g کی قیمت یہ آگے 10 point 3 find the time period of simple pendulum simple pendulum کا time period یہ پر معلوم کرنا of 1 meter length 1 meter اس کی لمبھائی placed on on earth zemine and chanth and moon یعنی zemine اور chanth پر رکھا گیا ہے the value of g on the surface of moon chanth پر g کی قیمت 1 over sixth part of its value on earth zemine کی سطح پر g کی قیمت 1 بڑا 6 ge ہے جب کہ ge کی قیمت 10 میٹر پر سکوئر سیکن ہے length یہاں پر دیا گیا length is equal to 1 میٹر ہمیں معلوم zemine پر اس کی time period معلوم کرنا ہے اور chanth کی time period بھی ہمیں معلوم کرنا ہے دو چیزیں ہمیں معلوم کرنے ہیں زمین پر g کی قیمت دیا گیا ge برابر 110 میٹر پر سکوئر سیکن اور gm کی قیمت جو دیا گیا ہے وہ one over six ge دیا گیا ge کی قیمت جو ہے وہ 10 ہے one over six multiply by 10 تو یہ اس کو solve کرتے ہیں تو 10 over six جب مجھے divide کرتے ہیں یہ 1.66 میٹر پر سکوئر سیکن آ جائے گا اب ہمیں معلوم اس time period کا فرمولا اس کی لکھتے ہیں time period کا فرمولا te is equal to two pi l over g پہلے یہ te معلوم کر لیتے ہیں اب اس کی value put کرتے ہیں two multiply by three point fourteen length جو ہے one میٹر دیا گیا g e کی قیمت جو g کی قیمت 10 دیا گیا یہ one over 10 پہلے اس کو divide کر لیں divide کر لنے کے بعد اس کے سکوئر root لیں سکوئر root لینے کے بعد ان کے ساتھ ملٹی پہلے one over 10 اس کو divide کر لیتے ہیں two multiply by three point fourteen جب divide کرتے ہیں تو zero point one کا سکوئر root آ جائے گا اس کی سکوئر کو ختم کرنا ان کو multiply کر تو یہ six point twenty eight ہو جاتے ہیں اس کے جب سکوئر ختم کریں گے تو یہ zero point three آ جائے گا ان کو جب ہم multiply کرتے ہیں یہ one point eight eight آ جائے گا اب یہ point کے پیچھے جو ہے یہ eight یعنی five سے greater ہے تو اس کو ہم one point nine second بھی کر سکتے ہیں one point nine second اس کے یہ time period زمین پر time period اس کا آگئے چاند پر time period معلوم کرتے اس کو tm سے ظاہر کہ جاتا ہے تو اس کے لکھتے ہیں یہ two pi lm over gm کا under order یہ time period اس کے آپ value put کرتے ہیں two multiply by three point 14 length one over gm کی قیمت one point sixty six کا square root اب ان کے پہلے اس کی divide کریں کے بعد square root لیں تو ان کے ساتھ یہ multiply کر دیں multiply اس کی کر لیتے ہیں تو یہ پر four point nine second اس کا answer جائے گا ten point four numerical ہے is simple pendulum complete one vibration in two seconds ایک سادھا pendulum اپنی ایک vibration دو second میں مکمل کرتا ہے calculate its length لمبائی معلوم کریں when g is equal to ten point zero meter per square second of time time period is equal to two seconds and gm is equal to ten meter per square second and we know that time period formula use we know that we know that time period کا formula t is equal to two pi l over g کا square root under road ہمیں معلوم length کرنا ہے تو یہاں پر square root کے اندر جذر کے اندر موجود ہے یہاں سے ہم نکالنے کے لئے تو دونوں سیڈ سے square لیں t square 2 pi l over g under hold اور اس کا square ہے جب یہ square ختم کریں گے t square ہو جائے is equal to 4 pi square l over g ہو جائے گا ہمیں معلوم length کرنا ہے تو پہلے اس cross multiplication کر لیتے g جہاں پر divide ہو رہا ہے تو دوسرے سیٹ پہ لے جاتے ہیں تو یہ multiply ہو جائے گا t square g is equal to 4 pi square l تو یہاں پر length ہمیں معلوم کرنا ہے length کو یہ پر رہنے دیں گے 4 pi square یہاں پر multiply ہو رہا ہے جب دوسرے سیٹ پہ جائے گا یہ divide ہو جائے گا پر length کو یہاں سے نکال نا ہے پہلے اس کو left سیٹ پہ لے جائیں گے 4 pi square l is equal to t square g اب یہ length کو یہ پہ رہنے دیں گے یہ t square g یہ 4 pi square جب دوسری سیٹ پہ جائے گا یہ divide ہو جائے 4 pi square جہاں پر آپ اس کے ratio value پٹ کریں گے time period یہ دیا گیا ہے 2 اس کا square اور g کی 10 over 4 multiply by 3.14 square اب ان کے multiply کرتے ہیں یہ 4 multiply by 10 over 4 multiply by 9.85 آ جائے گا اب ان کو جب multiply کر لیتے ہیں یہ 40 over 39.4 آ جائے گا جب ان کو divide کریں گے تو یہ 1.02 meter اس کا answer آ جائے گا یہ length آگیا ہے thanks for watching اللہ حافظ